سلمان خان ہوں انہیں آج جودپور کی سیشنز کوٹ سے زمانت نہیں مل پائی کیونکہ جج زمانت پر فیصلہ سنانے کے پہلے کئی اور تتھیوں کو سننا سمجھنا چاہتے ہیں اس کے پہلے گرووار کو جب سلمان کو جودپور سی جی ایم کوٹ سے سزا کا اعلان ہوا تو بھارت کے اندرونی معاملے میں دخل دیتے ہوئے پاکستان کے ودیش منتری خواجہ عاصف نے کہہ دیا کہ سلمان مسلمان ہے اس لیے انہیں سزا ہوئی خواجہ عاصف کو شاید یہ پتہ نہیں کہ سلمان خود کو ہمیشہ انڈین یعنی کہ بھارتیے کہتے نہ کہ مسلمان جس معاملے میں سلمان کو سزا ہوئی اسی میں دو اور مسلمان تبو اور سیف علی خان بری کر دیئے گئے اس لیے آج دنگل میں ہم پوچھ رہے سوال کہ سلمان پر پاکستان ایسے بھڑکاؤ بیان کیوں دے رہا بھارت کی نیا بیوستہ میں داخل کیوں دے رہا ہے پاکستان سلمان کے مذہب کی چنتہ آخر پاکستان کو کیوں ہے پاکستان کی ناپاک نیت پر کیا ہمارے دیش کے نیتہ ساودھان ہوں گے اور سلمان کے بہانے کیا پاکستان اپنے داگ چھپا رہا ہے آج کا دنگل انہی سوالوں پر ہوگا ایک اور سلمان کی رہائی کا انتظار بڑھتا جا رہا ہے سلمان خان کی زمانہ ترضی پر سلمان کے وکیلوں کی دلیل سننے کے بعد جودپور سیشنز کورٹ نے فیصلہ کم سے کم شانیوار تکلی ٹال دیا تو دوسری اور سلمان کی سزا پر پاکستان کے سامپردائی کارٹ پر بھارت میں گصہ ہے سلمان کو جودپور کورٹ سے ہوئی سزا کو پاکستان کے ودیش منتری خواجہ عاصف نے ہندو مسلم کے چشمے سے دیکھنے کی ہماخت کی تھی پہلے سنیے کیسے خواجہ عاصف نے سلمان کی سزا پر ہندو مسلم رنگ دینے کی کوشش کی ہمٹا فیل ہے ایک جانور کو مارنا اور اس کے اوپر بیس سال کے بعد سزا ہونی پانچ سال قید سزا ہونی جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ انسانی خون خصوصاً مسلمانوں کا دلت خون جو ہے اچھوتوں کا خون جو ہے جو نچلی ذات کے جو ہندو مذہب میں جو چیز ہے یہ کرسچنز کا بھی خون جو ہے وہ عرضہ ہیں اس کا منورٹی کے ساتھ تعلق ہے اور جو ہے وہ اگر ہو سکتا ہے وہ کسی جو رولنگ پارٹی کا وہاں پہ مذہب ہے اگر اس سے ان کا تعلق ہوتا تو ہو سکتا ہے اس کو یہ آج وہاں نہ ملتی ہو خواجہ کی ان آدھار ہی ناروپو پر بھارت سے انہیں آئینہ دکھایا گیا تو بھائی پہلے آپ اپنے ملک میں ذرا اس کی حفاظت کریں ہم لوگ تو بہت سیف ہیں ہندوستان میں ہمارا معاملہ ہے ہم نمٹ لیں گے ہم نمٹ نہ جانتے ہیں اور ہماری سرکاریں چاہے کوئی بھی آئیں ہمارے ہاں کا جو جوڑی شیری ہمارے ہاں کی جو ڈیموکریٹک سسٹم اتنی سکشم ہے کہ ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے ان کے اس منطری سے کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایسی باتیں نہ کریں ہندوستان کے مسلمان کو پاکستان کی طرف نظر نہیں ہے ہندوستان کا مسلمان ہندوستانی ہے ہندوستان میں رہنا چاہتا ہے عزت سے رہنا چاہتا ہے ان نے غلطی کی تھی سلمان خان نے ان کو یہ سزا ملی ہاتنکیوں کا ایکسپورٹ کرنے والا یہ وہ پاکستان ہے جس کے خود کے دیش میں الپس سنکھیاک سرکشت نہیں وہاں ہندو اور عیسائیوں کی کون بات کرے احمدیہ مسلمانوں تک کو مانو ادھکار حاصل نہیں ہوتا تو کیا سلمان کی سزا کے بہانے پاکستان بھارت میں آگ لگانا چاہتا ہے کیا بھارت کے خلاف پاکستان کا یہ سامپردائک بم ہے آج تک بیارو تو آپ کو بتا دیں کہ دنگل میں آج ہمارے ساتھ کون کون سے مہمان ہے دنگل میں ہمارے ساتھ آج زفر سریش والا ہیں ویسے وہ دیوک پتی ہیں سلمان خان کے اور ان کے پریوار کے نزدی کی مطر بھی ہیں ہمارے ساتھ آکاش دیپ ہیں وہ فلم میکر ہیں ہمارے ساتھ دولی بندرہ ہیں وہ فلم ابینیتری ہیں ہمارے ساتھ رینہ سنگھ ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں وکیل ہیں پردیپ سردانہ ہمارے ساتھ ہوں گے وہ فلم کرٹک ہیں ہمارے ساتھ کونکہ لال ہیں وہ ابینیتری ہیں اور ہمارے ساتھ مہش سینی یہاں سٹوڈیو میں آگئے ہیں کچھ سمجھ جوتپور جیل میں انہوں نے سلمان خان کے ساتھ کاٹا ہے اور اس سمجھ سلمان نے ان کی مدد بھی کی تھی ان سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے زفر سریشوالا کچھ ہی منٹ کے لئے ہمارے ساتھ ہیں تو زفر سریشوالا میں آپ کے بات سن رہا تھا بھی پاکستان کے خوازہ آصف صاحب کے بیان کا ذکر جب آپ سے کیا گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اپنی ہنسی روک نہیں پا رہے تھے ہاں بالکل یعنی مجھے جب وہ سنایا گیا آپ کے سموات داتا میرے پاس آئے تو مجھے سلیم صاحب کی فلم کا ڈائلوگ یاد آیا ایک فلم تھی شان جس میں کلبوشن خروندہ صاحب کہتا ہے میں حسون کے میں روں تو مجھے ان کا وہ سٹیٹمنٹ پر وہ ڈائلوگ یاد آیا اور میں خواجہ آصف صاحب ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے وہاں کے مائنورٹیز کی تو باتی نہیں کرتا وہ تو میں توقع کے بیانڈ ہے وہاں کے جو مائنورٹیز ہیں اس پر تو میں باتی نہیں کرتا لیکن روزانہ سالوں سے اور آج بھی جتنے مسلمان روزانہ پاکستان میں مارے جاتے ہیں اتنے سال بھر میں ہندوستان میں نہیں مرتے اور کس قسم کے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے وہاں مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں درگاہ شریف پر حملے ہوتے ہیں علماؤں کو گولی سے بھون دیا جاتا ہے اور ایک پاکستان کا بہترین صوفی سنگر جو ایشیا میں جس کا نام دنیا میں نام تھا امجد سابری پچھلے سال اس کو رمضان کے مہینے میں دن دہاڑے کراچی کی بھری ٹرافک میں گولیوں سے بھون دیا گیا یہ تو روزانہ ہوتا ہے بلکہ پاکستان کا مسلمان جو ہے خاص طور سے کراچی اور لاہور میں وہ شام کے وقت باہر نکلنے سے ڈرتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی روزانہ جو مسلمانوں کو مارتے ہو آپ ذرا اس کا تو جواب دو اور رہی بات ہندو مسلمان کی تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہی سلمان خان ان کو پچھلی ساری بہت ساری عدالتوں نے باعزت بری کیا ہے جودپور کی ہائی کورٹ نے بامبے ہائی کورٹ نے تو یہ سارے جو جج تھے جنہوں نے سلمان کو باعزت بری کیا وہ ہندو تھے سلمان کی پیروی کرنے والے وکیل وہ ہندو تھے اور میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں گجرات گجرات میں دو ہزار دو کے دنگوں کے بعد کم سے کم اٹھانوے ہندووں کو عمر قید کی سزا ہوئی ان کے کیس ان کے خلاف لڑنے والے ہندو وکیل تھے جو انجیوز لے کر گئی معاملے کو آگے وہ ہندو تھے اور جو جج جنہوں نے فیصلے کی ہیں وہ سارے ہندو تھے اور آگے چلیے بہت سارے مسلمان جیلوں میں تھے بڑی تعداد میں گجرات میں باعزت مسلمان بری ہوئے بہت بڑی تعداد میں ان کی پیروی کرنے والے سارے وکیل ہندو تھے اور جج جنہوں نے ان کو چھوڑا ہے وہ بھی سارے ہندو تھے اور میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ سلمان خان جو سلمان خان ہے تو اسی فیصد سے زیادہ سلمان خان سے محبت کرنے والے اور اس پر جان نچھاور کرنے والا ہندو ہے شاروخ خان جو آج شاروخ خان ہے تو اس کے پیچھے ہندو اسی فیصد سے زیادہ ہے بلکہ اگر میں پیچھے جاؤں دلپ کمار اس ملک میں جو دلپ کمار ہیں آج تک تو اس کے پیچھے اسی فیصد سے زیادہ ہندو ہے اور یہی وجہ سے ہم نے ہم نے سلک کیا تھا کہ ہم ہندوستان میں رہیں گے اور آپ نے جو اسلام کے نام پر ملک بنایا تو کیا اس لئے بنایا تھا کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو مارو گے تو میں آخر میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں خواجہ عاصف صاحب سے کہ بھائی آئیے آپ ہمارے مہمان بنیے ہم آپ کو بمبئی دہلی کلکتہ احمد آباد اور صورت کی گلیوں میں گوائیں گے اور دکھائیں گے کہ یہاں نہ ہندو رہتا ہے نہ مسلمان یہاں کی گلیوں میں ہندوستانی بستا ہے اور وہ کس طرح سے ہے کہ مسجد بھی ہے اور مندر بھی ایک دیوار میں ہے وہ میں ذرا ان کو دکھانا چاہتا ہوں روحید جی آپ کو سمجھ میں آیا کہ خواجہ عاصف نے سلمان خان کی سزا کے مسئلے پر اچانک اس طریقے کا بیان کیوں دیا کہ ان کو سلمان میں مسلمان نظر آنے لگا روحید جی مجھے آج تک پاکستان کے کسی سیاست دامے نہ مسلمان نظر آیا نہ اسلام نظر آیا بھئی ان کا کون سا اسلام ہے یہ میں ان کا ایک بھی بلکہ وہاں ان کے وہاں ان ریٹن لو ہے روحید جی کہ کوئی ڈاڑی والا اور جو مسلمان دکھ رہا ہو ایسا شخص ان کے وہاں پرائیم منسٹر نہیں بن سکتا ان کے یہاں وہ پریسیڈنٹ نہیں بن سکتا وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا تو یہ ذرا مجھے بتائیں کہ کون سے اسلام اور کون سے مسلمانی کی بات کر رہے ہیں تو دیکھئے پاکستان جو ہے ان کو میں کہوں گا کہ بھائی آپ اپنے ملک میں دیکھئے وہاں لوگ بہت پریشان ہیں ہندوستان میں مسلمان بلکل پریشان نہیں ہیں اور اگر ہے تو ہمارے پاس ہماری سسٹم ہماری ڈیموکریٹک انسٹیٹیشنز ہماری جوڈیشیری ہماری بیوراکریسی اور ہماری بہت ساری سسٹم اور ہمارے انسٹیٹیشنز اتنی مضبوط ہیں کہ ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہماری حکومت کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہوگا تو میں فخر کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں کہ میں میرے پرائیم منسٹر سے بھی سوال کر سکتا ہوں آپ کے ملک میں کوئی آپ کے وزیر آزم سے سوال کر سکتا ہے ڈرے ہوئے ہیں بیچارے ہم تو اپنے وزیر آزم سے بھی اور ہماری ڈیموکریٹک انسٹیٹیشن کے ہر اس میں ہم سوال کر سکتے ہیں یہ ملک کی آزادی ہے جو ہندو کو بھی ہے اور مسلمان کو بھی ہے میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے آپ کو لگتا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کی وجہ سے جو بیانبازی ہوتی ہے اس میں سرحد پار کے پاکستانیوں کو بھی کہیں نہ کہیں یہ سکوپ دکھنے لگتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی ایسی کانسٹوینسی ہے جس کو وہ ایڈریس کر سکتے ہیں ایسی باتوں سے جو خوش ہو جائیں گے ان کی ایسی بات سے نہیں وہ یہ بیچاروں کو پتا نہیں ہے دیکھئے ان کو ہندوستان کے مسلمان کی سائک کا اندازہ نہیں ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آپ آئیے زمین آسمان کا فرق ہے جو آپ سوچتے ہیں ایسا نہیں ہے بالکل ہاں کچھ سیاسی پارٹیاں ہمارے ہیں ابھی ہیں جو وہ جس کو کہتے ہیں وہ ٹربلڈ وارٹرز میں فشنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا بالکل نہیں ہے ہمارا ہندوستان کا جو مسلمان ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیوں بولے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ان کو ہندوستان کے نہ مسلمان سے کوئی تعلق ہے اور ہمارے یہاں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ان کو بھی اب ہندوستان کا مسلمان سمجھ گیا ہے کہ ان کو صرف مسلمان کے ووٹوں سے محبت ہے مسلمان سے نہیں ہے اس لئے وہ ان کی باتوں میں نہ ان کی باتوں میں بالکل نہیں آنے والا چلیے بہت بہت شکریہ زفر سریشوالا ہمیں لگتا ہے کہ کافی صاف لفظوں میں آپ نے بات کہی ہے جو پاکستان کے لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کمر چیمہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے اب کیونکہ زفر سریشوالا نے ریکویسٹ کیا تھا کہ وہ بحث میں نہیں پڑنا چاہتے اس لئے ہم ان سے اجازت لے رہے ہیں کمر چیمہ لیکن بڑے شد لفظوں میں بڑے صاف صاف لفظوں میں انہوں نے بات کہی آپ کو سمجھ میں آگئی کیا میرا خیال ہے زفر صاحب جو بات کر رہے تھے نا وہ ان کو چاہید پورے کانٹیکسٹ کی سمجھ نہیں ہے وہ کیا بات کر رہے تھے بسیکلی ہندوستان میں جو مسلمانوں اور مانورٹیز کی جو پوزیشن ہے وہ تو ہم سے زیادہ بہتر کون ایکسپلین کر سکتا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے تو آپ کے ملک کے اندر بھارت بند آل انڈیا سٹرائک چل رہی تھی جس میں جو شیڈول تو اس میں مسلمان کہاں سے آگئے سر آپ نے بات مسلمان سے شروع کی آپ چلے گئے سی ایسٹی پہ آپ مانورٹی سے ڈیل کیسے کر رہے ہیں تو بھئی بات کچھ اور ہو رہی ہے آپ جا کہیں اور بات ہو رہی ہے سلمان خان کی سزا کی اور مسلمانوں کی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سی ایسٹی پہ بندتا بھارت نہیں نہیں اوہ کمر چیما صاحب آپ ہندوستان کو ملک چلانا نہ سکھائیں سلمان خان تو اتنے بڑے پرسنیلٹی اس کے ساتھ یہ ٹویٹمنٹ کے بچے ہیں ہمارے سامنے اگر آپ ملک چلانا سکھائیں گے بند کیجئے یہ بکواس سلمان خان نے قانون توڑا سزا ملنی چاہیے میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ کے انٹرنل معاملات میں بیعث کی جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات آپ اپنے ویدیش منتری کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ یہ انٹرنل میٹر ہے اس میں ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے آپ نے سلاح بھی شیڈول ٹائپ ساتھ ابھی تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ان کو بیل کرتی اگر یہ وائلنس میں ملوظ ہیں آپ کے ملک اندر دوستوں سے زیادہ لوگ دلت ہیں اور ان کے جو کیسز لگے ہوئے کورٹ مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے گوگل کر کے کیا پڑھ کے بولے جا رہے ہیں پاکستان کے بارے میں اچھے سے جانتے بتا سکتے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کسی طرح پڑھ جائے ہو یہاں سے آپ جو سلوک کرتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کمر چیمہ آپ ایسے ملک کے پرطینی کے طور پر بیٹھے ہیں جس کے 149 آدمیوں کو ٹیرر لسٹ میں امریکہ نے دو دن پہلے اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں اس کے بعد میں تو احمد کی مجھے لگتا آپ سمجھ میں آیا نہیں جو کہ کے گئے آپ لوگ مینوریٹیز کے ساتھ ظلم کر مجھے ایک میرا کہنا یہ ہے کمر چیما جب اپنے گھر میں کھانے کو نا تب دوسرے کو بتانا چاہئیے کی کیسے کھانا چاہیے اور کیسے نہیں کھانا چاہیے آکاش کمر چیما میں آپ کے لیول کا بات نہیں کر ہوں کمر چیما پلیز ٹوائلٹ سے باہر آئیے کمر چیما ٹوائلٹ سے باہر آئیے میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا پلیز آپ سمجھے کنٹری نے حاصل کیا کیا کمر چیما جی آپ اپنے کپڑے اتار رہے سب کہہ اپنے دیش کی سٹیٹسٹک یاد کیجئے یار وہ دیش ختم ہو رہے کچھ سال پاکستان نہیں رہے گا خواج اصف نے آپ چیرہ دکھایا کہ ہم منورٹیز کے ساتھ غلط سلوک کریں اور منورٹیز کو بھی ایکل ٹریٹ کریں آپ کون ہوتے چیرہ دکھا دکھایا یا میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کے کیجئی کلاس کے بچے بھی ان پر ہسیں گے یار یہ کون ہے جو ہمیں نصیت دے رہے اپنے گریوان میں جھانک کے تو دیکھیں کیسے دلدل میں مدیش ہے اور یہ ایک ڈیبیٹ ہے سلمان خان کا اور کیسے ان کا فورن منسٹر سلمان خان پر ٹپڑی دے رہے اور یہ کہ مائنورٹیز اور یہ سب کی باتیں کرنے لگ گئے اگر جائیے آپ چائنہ سے بھیک مانگئے اور زندہ رہیے بس اس کے آگے مت سوچ اس سے آگے سوچنے کا حق نہیں ہے آپ لائک نہیں ہو لوٹ آ لکے جائیے چائنہ کے پاس کمار چیما م Правی چیما آپ سنائی دیتا نہیں کمار چیما میں آپ سنائی دیتا نہیں ہے کمار چیما چیما آپ کو سنائی دیتا نہیں آی چیما بھیک جس دی deeper شان کمر چیمہ شانت رہی ہے بہت ہو گیا بس اور لوگ بھی ہیں نا پینل میں ان کو بھی سنیے ذرا آپ چلائیں جانے لگتا ہے دوسروں کو بھی سنیے آپ کے ایشیز بتا رہا ہوں آپ جو چلا رہے ہیں وہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے پلیز پانی پی لیجے آرام سے پانی پی جے پانی پی پی کے گالی دیجے جیسا آپ کی عادت ہے آپ کے ملک کی عادت ہے دولی بندرہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس کے بعد کونی کا لال جی کے پاس جاؤں گا دولی بندرہ میں دیکھ پا رہا تھا آپ کا ایکسپریشن آپ کو غصہ آ رہا تھا جو باتیں وہ بول رہے تھے کیا کسی تیسرے ملک کو ادھیکار ہے بھارت کی نیائے ویبستہ میں اس طریقے کی ٹیکہ ٹپڑی کرنے کا اور خاص طور پر اس آدمی کو لے کے جس کے کبھی دھرم کے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی پاکستان کو نہیں دولی بولیں میں یہ کہنا چاہوں گی جب ہی کلدیب جادب کا معاملہ تھا اس معاملے میں جب ہی انٹرنیشنل کورٹ انوال تھا اس کے بعد جب ان کو پاکستان والوں کو جب ایمپلائے کرنا تھا اس میں بھی انہوں نے ایمپلائے نہیں کیا اپنا تو کس بات کے بارے میں یہ اپنی روٹیاں سیکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پر ان کو کہیے گا کہ ہمارا دیش ہے ہم یہاں پر ہم سب ایک ہیں بھائیوں بہنوں کی طرح رہتے ہیں سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں ہندو مسلمان ہم لوگ نہیں کرتے ہمارا خون ایک ہے انسانیت ہے ہمارے میں اور ہمارے ملک کو ہمیں پیار محبت رکھنا آتا ہے یہ دیش کا یہ جو سوچ رکھا ہے انہوں نے اس طریقے کی حرکت نہ کرنے تو اچھا ہوگا کیونکہ یہ ہمارا مسلمان سماج میں آج ہندوستان میں آج کیا پہلے سے ہی سمجھدار ہے اور ان کی کسی باتوں میں آنے والا نہیں ہے کہ جا کے مدبہر ہوئے اور دھنگے ہوئے فساد ہوئے تو جس طریقے کے یہ جو یہ علم نہیں کہنا چاہوں گی میں وہ شبت کو استعمال کروں گی جب معاملہ کلدیب جادب کو لے کر تھا تب ہی بھی پاکستان نے کتنا اپنے آپ کو لیتے ہوئے آج بھی اور ہندوستان کے خلاف کتنی کانٹرویرسی کی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں معلومات ہیں اچھی طرح سے تو یہ اس طریقے کی سٹیٹمنٹ کہتا ہے کہہ کھاوت جو ہے اپنی روٹیاں نہ سیکھیں ہمارا ہندوستان ہمیں پیارا ہے اور ہم نے اس دیش کے واسی ہے ہماری سارے بھائی بھائن ہے ہم ہندوستان ہمارا کوٹ آف لاؤ کی ہم بہت عزت کرتے ہیں ہماری جوڈشری ہماری پیاری ہم ایک 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 ویکتی کی پوری طرح سے کوٹ آف لاؤ جسٹس دیتے ہیں ہم ان میں مانتہ رکھتے ہیں تو کسی بھی دیشوں کی اس طریقے کے دخل اندازی بہت اس طریقے کی غلط ہے اور ہم سین نہیں کر پائیں کونکا جی میں ایک کومنٹ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں تبو اور ساتھ میں سیف علی خان دونوں رہا ہو گئے ان کے دھرم کو لے کے کوئی چرچہ نہیں ہوئی اس کے پہلے سنجے دت سزا کار چکے ہیں ان کے دھرم کو لے کے کبھی کوئی ذکر نہیں ہوا تو آخر سلمان خان کے دھرم کو لے کے پاکستان کا ایجنڈا کیا تھا جو آج بے نکاب ہو رہا میں کنال چیما صاحب سے دو باتیں کہنا چاہتی ہوں وہاں ہمارے مہمان ہیں آپ سے بائزت بات کرنا چاہتی ہوں پہلی بات تو یہ ہے چیما صاحب we are a sovereign state and we have the right to dispense and disperse and do whatever we want to do in our country as per our rules and regulations آپ اپنے دیش کے بارے میں سوچیں جہاں پہ humanity بالکل exist نہیں کرتی آپ اپنے دیش میں دیکھیں جہاں یومین رائٹس آپ لوگ نہیں فالو کرتے ہیں آپ اپنے دیش میں دیکھیں جہاں پہ بالوچستان بالوچ اور جو ہندو مائنورٹی ہے ان کی کس طرح سے آپ لوگ کس طرح سے برطاف کرتے ہیں تو پہلے آپ اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھیں دوسری بات آپ کے جو ویدیش کے منتری ہیں جنہوں نے جو بیان دیا تھا ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کیا اپنے دیش کو سمالے اپنی بارڈرز کو سمالے اپنے ویدیش نیتیوں کے سمالے ہمارے اکٹر کے بارے میں بولنا وہ سب سے بڑا ڈیس سرویس ہے اگر وہ ان کے بہت بڑے فین ہے تو ہی اس دوئے ڈیس سرویس to him بکر سلمان خان is a پیٹریوٹ ان کی فیملی کبھی یہ نہیں سوچتی کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے ان کی ماں خود ہندو ریلیجن سے ہے اور وہ سارے ریلیجن کی مریادہ اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں مکیش سینی ہمارے ساتھ ہے ہم ایک بریک پر جائیں گے ہم ایک بریک پر جائیں گے because we are the muslims in india are indians ہم ایک بریک پر جائیں گے اس کے پہلے مکیش سینی ہمارے ساتھ ہے پردیب جی آپ سے پاس آؤں گا بریک کے بعد مکیش سینی آپ نے جیل میں سمائے کرتا سلمان خان کے ساتھ ہم نے بتایا گیا کہ ان دو دھائی تین دن میں جو سمائے آپ جیل میں تھے سلمان خان نے آپ کی کافی مدد کی آپ بتائیں گے کیا ہوا تھا میں ان کا مونیٹر تھا اچھا میں ان کا جو مددہ کھانا پینے دیکھ بھال مگرانا رہنا سب میرے کے ہیڈک تھی ہیڈک کیا مددہ میری جمہداری تھی اوپن سیو ہونے کے حساب سے تو ان کا کھانا بگر سب مددہ جو میں کھاتا تھا وہ ہی وہ کھاتے تھے اور ان کے منونجر کے لیے ان کا ٹائم پاس کے لیے وہ اندر جیل میں لائبریری تھی جو کہ میں کہہ رہا ہوں اور اپنے چیر سن لے کر آیا تھا ان کے ٹائم پاس ہو ان کا مونوڑا فریڈس ہو جا اس لئے تو انہوں نے پہلے میں نے کہا چیر سفکلوں کو انہوں نے کہا نئے میں کو چیر سن نہیں آتی تو میں نے کہا مائے سکھاتا ہوں تو میں نے ان کو چیر سسکھانی چاہیئی تو انہوں نے دو گیم کھے لیتے تو نہیں کھے لیں پایتے پھر کہنا کہ یہ قیرم کھے ل nhất ہے میں نے کہہ ٹھیک ہے تو کنم کھیلنے کے لئے میں نے کنم ہے بچھایا اور اس میں گھوٹیاں واڑھا ڈالی اسٹائیگر لیا تو انہوں نے اسٹائیگر لیا اسٹائیگر پہ گیا کہ کہ جیسیس کا پورٹو تھا تو جیسیس کا پورٹو لینے کے بعد بولے کے cuma巧 میں نہیں کھلوں گا میں نے کہا کیوں بولے جسس کو میں بہت مانتا ہم اور میں تیرا کوئی بول رہا ہوا کہ اس کو ان کو بہت مانا کر ماہا کر ان کو اور انہوں نے اسٹائیگر سے کنم نہیں کھیلا پھر میں دوسرا اسٹیگر لے کر آیا اس اسٹیگر سے نونا کیم کھیلے جس میں دو گیم میں نے جیتے تھے بعد میں بولے یار ایک تو جتا دے میں نے اتنا بڑا آدمی پھر بھی میرا کو ہرارا بار بار اس طرح مطلب کافی اچھے انسان ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ان کے اندروں مسلمان یا ہندو والی بات ہو ہمارے ساتھ پردیپ سردانہ بھی ہیں فلم کرٹک ہیں بریک کے بعد ان کے پاس آئیں گے ان سے پوچھیں گے کہ ایک فلم سٹار کے ساتھ درشکوں کا رشتہ جڑ جاتا ہے اور ساری فلموں میں جب وہ ہیپی اینڈنگ دیکھتے ہیں اس لیے ریل لائف میں کچھ بھی ایسی چیز ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے سلمان کو سزا ملی ان کے فینس کو دکھ ہونا جائز ہے لیکن پاکستان بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے دنگل آپ دیکھ رہے ہیں جیل میں سلمان کیوں رو رہا ہے پاکستان آپ کو سنوائیں گے خواجہ عاصف نے کیا بیان دیا تھا اس کے پہلے ہمارے درشک جو لگاتار پرتکریہ دے رہے ہیں ٹویٹر پر وہ آپ کو بتا دیتے ہیں دھننجے رائے لکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس اب بچا ہی کیا ہے سنبھالنے کے لیے سب کچھ تو چین کے پاس گروی رکھ دیا ہے پاکستان نے ان کے بعد ہمارے دوسرے درشک ہیں آرم تیواری انہوں نے لکھا ہے پاکستان کو مسلمانوں کی اتنی چنتہ کیوں ہیں ایک بار تاریخ فتح کو واپس بھولا لیں ہمارے یہاں روہنگیا کی چھٹنی ہو رہی ہے انہیں اپنی آرمی میں لے لیں سلمان مسلمان کم اور ہندوستانی زیادہ ہیں پرمود سنگھ نے لکھا ہے پھر ثابت ہوا ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ پاکستان کے ودیش منتری ایسے بیان دے رہے ہیں جیسے ان کے دیش میں کوئی مسلمان قیدی ہے ہی نہیں اور ان کے علاوہ ہمارے ایک اور درشک ہیں آلو اکتیواری انہوں نے لکھا ہے پاکستان ہمیشہ بھارت میں دھارمک بھاونائیں بھڑکانے کو اتارو رہتا ہے وہ اس منشاہ میں کچھ حد تک سفل ہو بھی جاتا ہے کیونکہ عدالت کے فیصلے کو بھی لوگ کبھی کبھی دھرم اور جاتی کے نظر سے دیکھنے لگتے ہیں پردیپ سردانہ جی آپ سے کومنٹ نو اس کے پہلے خواج عاصف کا بیان آپ کو سنواتے ہیں ایک بار انہوں نے کہا کیا جس کے بعد پاکستان کو موکی کھانی پڑی ہے اس چیز کو امپورنٹ سمجھ دا کہ وہ سلمان قان صاحب ایک امپورنٹ آدمی ہے مشہور آدمی ہے فلم ایکٹر ہے لیکن جو ان کا فیل ہے ایک جانور کو مارنا اور اس کے اوپر بیس سال کے بعد سزا ہونی پانچ سال قید سزا ہونی جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ انسانی خون خصوصا مسلمانوں کا دلت خون جو ہے اچھوتوں کا خون جو ہے جو نچلی ذات کے جو ہندو مذہب میں جو چیز ہے یہ کرسچنز بھی کرسچنز کا بھی خون جو ہے وہ عرضہ ہیں آپ سمجھ دے سلمان خان کے ساتھ امتیادی سلوک ہوا ہے ان کو اس لیے اسزا دی گئی ہے کہ ان کا تعلق منورٹی کے ساتھ ہے اس کا منورٹی کے ساتھ تعلق ہے اور جو ہے وہ اگر ہو سکتا ہے وہ کسی جو رولنگ پارٹی کا وہاں پہ مذہب ہے اگر اس سے ان کا تعلق ہوتا تو ہو سکتا ہے اس کو یہ سزا جو ہے نہ ملتی اس کو لینینٹ سزا ملتی تو یہ سنا آپ نے پاکستان کے ودیش منتری کو پردیب جی کسی درشک نے لکھا جس دیش کو آج تک یہ نہیں پتا چلا اسے وہاں کی سرکار چلا رہی ہے یا آتنک وادی چلا رہے ہیں یا فوج چلا رہی ہے وہ ایسے گین دی رہا ہے دیکھئے پاکستان کو بڑا بڑا عشر لگتا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو سب آتنک وادی دیش گوچت کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بھارت کے اندر کتنی پرمپرا ہے بطر ان کے یہاں تو آتنک وادی نردوچوں کی حتیانے کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا کھلیاں گھوم رہے ہیں ان کو سجانی دے رہے ہیں ان کو اور شہدے رہے ہیں ان کو شلٹر دے رہے ہیں ہمارے یہاں دیکھئے کتنا انصاف ہے کہ کوئی اگر جانوروں کے ساتھ کچھ اس طرح کرتا تو اس کو بھی عدالت سجا دیتی ہے ان کو سیکھنا چاہیے سب سے پہلے پاکستان کو کہ بھارت کس طرح کا دیش ہے کس طرح کی پرمپرا کا دیش ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو دیکھئے اتنے سالوں سے محمد رفی ہمارے ہاں گا رہے ہیں کبھی ہمیں لگا دنیب کمار کو دیکھتے ہو کہ یہ مسلمان ہیں ہندو ہیں کبھی کس نے سوچا ہی نہیں آپ رفی صاحب کو سنتے ہو کبھی سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں ہندو ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا کس طرح کی پرمپرا ہے لیکن یہ جان بچ کا ایسے بات چھیڑتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ اس چارج کی باتیں کر کے بھارت کے لوگ بڑھکیں گے لیکن بھارت کے لوگ کتنے سمجھدار ہیں یہ ٹوٹر بھی بتا رہا ہے اور سب لوگ بتا رہے ہیں اس سے زیادہ ایک سوال اور ہے رینہ سنگھ آپ کو لگتا ہے کہ سلمان خان کے معاملے پر کومنٹ کر کے پاکستان اس پبلیسٹی ویو پر رائیڈ کر لینا چاہتا ہے تھوڑی دیر کو کہ ہمارا بھی ذکر ہو جائے سلمان کے باہر نہیں سہی ویسے تو کوئی پوچھتا نہیں دیکھیں ویسے تو پاکستان کا دوسرے دیش میں پڑوسی دیش میں ہستشے بنتا ہی نہیں ہے لیکن بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کی اس بات سے پھرس بہی دفاع کرتی ہوں کہ آپ کے ویور نے بلکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو چائرہ کی سامنے گرفی رکھ چکے ہیں اور اس کے بعد اب سٹیکمنٹ دے رہے ہیں ہمارے انٹرنل معاملوں میں یہ کوئی پولٹیکل معاملہ نہیں ہے this is a purely case of under section 51 of Boyle Protection Act کورٹ نے اس میں سجا کیا ہے اس میں کسی سرکار نے کچھ نہیں کیا جیسے ان کی منتری جی ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کا اتفاق ہوتا تعلق ہوتا یہ دیش ایسا ہے یہاں مذہب سے کسی کو گناہ نہیں مانا جاتا کہ آپ اس مذہب کے ہیں تو گناہ کیا ہے اس مذہب کے نہیں ہے تو گناہ نہیں کیا جس نے گناہ کیا اسے سجا ملے گی بر اس case میں تھوڑا سا ایک یہ ہے کہ ان کے لئے he was charged for three matters under section 51 اور وائد پروڈیکشن ہے اب اس میں تین already matter ان کے اکوٹل ہو چکے ہیں جس میں دو انڈر سیکشن 51 تھے وان انڈر دی آم سیک وہ ہائی کوٹ سے اکوٹل ہو چکے ہیں یہ تیسرا کیس ہے لیکن یہ ڈسٹنگویش ہے باقی کیسے سے وہ اس طرح سے کیونکہ ان سب کیسے میں آئی وٹنس نہیں کی اس کیس کے اندر ایک آئی وٹنس ہے چونکہ بشنوی سماج کی کوئی وٹنس ہے اور وہ آکے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکوں سے دیکھا وہ چلا رہے تھے ٹھیک بات لیکن اکارڈنگ ٹو می بیکن میں وکیل ہوں تو وکیل کی حیثیت سے بات کروں گی کہ انہوں نے میڈ نائٹ وان تھرٹی رات کے ڈیڑھ بجے وہ رات میں جنگل میں کیا کر رہے تھے اور رات کو اتنی گھنے اندھیرے میں کیا کوئی کسی کو پہچان سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جیپسی کی آواز سن کر آیا ٹھیک باقی وٹنسز کہتے ہیں ہم نے گن شوٹ کی آواز سنی اور ہم آئے but they are circumstantial but جو بھی یہ معاملہ ہے یہ پاکستان بتا نہیں کس طرح کی پولٹکس یہاں کرنا چاہ رہا ہے this is a simple case of pending before the court ٹھیک court has convicted under section 51 while protection ہے ٹھیک یہاں راجنیتی کا تو مجھے کوئی scope نظر نہیں آتا ٹھیک بات دیکھیں پاکستان کی عادت ہے جہاں موقع ملتا ہے شروع ہو جاتا ہے کہیں تو کچھ بولیں کمرچیما کمرچیما بہت دیر سے بولنا بھی چاہ رہے ہیں بولیے کمرچیما بولیے ہاں جی پہلی بات تو یہ کہ جو میڈم ایک تھوڑے ترے پہلے بات کہ رہی تھی کہ انڈیا کے اندرونے معاملات میں میں principally agree کرتا ہوں انڈیا کے جو درونے معاملات میں کسی بھی ملک کے درونے معاملات میں بات نہیں کرنی چاہیے ایک بات principally لیکن مجھے یہ بتا جائے کیا اس میڈم سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ شیخ شمی میں پاکستان میں پکڑے گے رویندر کشک پاکستان میں پکڑے گے کشمیر سنگھ پاکستان میں پکڑے گے سربجید سنگھ پاکستان میں پکڑے گے کلبوشف پاکستانیوں کو بھگا رہی ہے وہاں سوریانٹی کی چنٹہ نہیں ہوتی آپ کو 149 آدمی آپ کے ٹیرر لسٹ میں لکھ دیئے ابھی دو دن پہلے وہاں سوریانٹی کی چنٹہ نہیں ہوئی آپ کو آپ کو آپ کے بیدیش منتری کو سلمان خان دکھائی دیتا ہے داؤدی برائیم نہیں دکھائی دیتا گھر میں چھپا کے رکھا ہوا اسامہ بھی لادے نہیں دکھائی دیتا تھا جسے گھر میں چھپا کے بیٹھے تھے آپ لوگ کمر چیما صاحب حفیس سعید نہیں دکھائی دیتا حفیس سعید کو کندے میں بٹھا کے گھومتے ہیں وہ نہیں دکھائی دیتا کمر چیما صاحب ہماری ایم کی ایم کو پڑے سے دلواق خائر سے آپ پاکستان میں انرسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کمر چیما آپ خوش قسمت ہے کہ ہندوستانیوں سے بات کر رہے ہیں اب بھی آپ کو صاحب کہہ کے بات کرتے ہیں یہ آپ کے خوش قسمتی ہے کہ ہندوستانی آپ کو اب بھی صاحب کہہ کے بات کر رہے ہیں اس لیول پر ہونے کے باوجود کمر چیما صاحب اور ہم نے ٹھیک بات کی ہے کہ جو رویس میں کچھ کہوں یا ٹھیک سر کمر چیما آپ نے اپنا پوائنٹ رکھ دیا ہے حالانکہ آپ پھر دکھیں باتیں گے پھر بھی آپ نے اپنا رکھ دیا ہے اب دوسروں کو سن لیجے آکاش دی بولیے پھر رینہ جی آپ بول لیے گا پلیز پونکہ جی آپ کے پاس بھی آ رہا ہے بولی آکاش دی رویس جی رویس جی رویس جی رویس جی کمر 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 چیما صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے ہیں مجھے اس کا جواب دینے دیجئے پلیز ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک ایک کر کے آپ دونوں دیمار دیجئے گا انہوں نے دونوں کو یہ ایڈریس کیا رویس جی آکاش آپ بولیے پھر کنکہ جی آپ بول لیجئے پلیز بولیے آکاش بولیے 30 سیکنڈ رویس جی کینہ آئی سپیک ہاں بولیے ہاں میں میں چیما صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں چاہے وہ کلوشن ہو چاہے وہ سرب جی تو یہ سب جھوٹے سپائیس کا ڈھکوصلہ کر کر کے انہوں نے کیا حاصل کر دیا ہے ان کو بولو اپنے حافظ سعید کو بچائیں ان کو بولو ابھی اسامہ نکل گیا ہے سارے ایک ایک کر کے نکل جائیں گے دیش نہ نکل جائے یہ ہندوستان کے چینل پہ آکے ہم کو یہ سب نصیت دے رہے ہیں ہمارے سلمان خان سلمان خان آپ کو مڑ کے کبھی دیکھے گا نہیں آپ کے دیش کو وہ ایک ہندوستانی ہے اس کو مذہب سے لینا دینا نہیں ہے آپ ہوتے کون ہے اس طرح کی باتیں کرنے اگر آپ کو پسند دینا کمر چیما کمر چیما آپ کو پسند دینا تو کم سے کم اتنا احسان کیجئے گا کہ پائیرٹیڈ سیڈیز دیکھنا پسند کر کے آپ کو اور کوئی کارٹ دیں گے پیسے دیکھے گا بکچر دیکھے گا پولی ووڈ کو تھوڑا بھلا بھی ہوگا کونکہ آپ نے بات رکھیں پوائنٹ یہ ہے آپ کے پوائنٹ سم سن رہے ہیں کمر چیما آپ کے پوائنٹ سن رہے ہیں کتنے پوائنٹ پوائنٹ سن رہے ہیں کونکہ جی بولیے کونکہ جی کونکہ جی کمر چیما چیما اسلام تو اس کے بعد ہندو تو پڑھائی گا کونکہ جی بولیے دو سوم مانورٹیز ہیں آپ کے ملک میں 200 ملک میں کمر چیما کمر چیما کمر چیما کمر چیما رونے سے نہیں ہوتا رونے سے نہیں ہوتا آپ لگاتار چالو رہیں گے دوسرے کو بھی تو سنیں گے بھائی پانچ لوگ ہیں تو ایک ایک کر کے بولیں گے کمر چیما ہو گیا نا کمر چیما جی کو چوکلٹ دو چوکلٹ دو پلیز کونکہ جی بولیے بولیے وہ چائنیز چوکلٹ کھاتے ہیں انڈیا نہیں کھائیں گے کمر چیما صاحب کنکہ جی بولیے کنکہ جی بولیے کنکہ جی بولیے کنکہ جی بولیے کمر چیما صاحب کمر چیما صاحب کمر چیما صاحب کمر چیما صاحب کیا کیونکہ ہمارے دیش کے ناگرک کو آپ نے بندی بنایا تھا آپ کے دیش کے ناگرک کو ہم نے بندی بنایا ہے کیا نہیں نا تو آپ کیسے انٹرفیر کر سکتے ہیں میرا تو ایک سوال ہے دشتگر پاکستان جب بندی بنایا تھا پوری دنیا کے دیش کے ناگرک پاکستان ماننے کو تیار نہیں تھا اس کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بچہ پاکستانی ٹی وی چینل بکھا رہے تھے اور پاکستان کہنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ ہمارا ناگرک ہے اور اس کو بھی پوری نیایک پرکریہ کے تحت جیل میں بریانی کھلا کھلا کر اتنے سال مقدمہ چلا کر پھانسی دی گئی تھی جبکہ پوری دنیا نے ٹی وی پر دیکھا تھا ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے دنگل آخری پڑاو پر ہوگا بریک کے بعد اگر سمیہ بچا تو پردیب جی لاس کومنٹ آپ سے لیں گے بریک کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ دنگل جاری تو دنگل آخری پڑاو پر ہے سلمان کے معاملے پر کیوں بول رہا ہے پاکستان لاس کومنٹ پردیب جی بہت چھوٹا سا دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ 96 میں جب یہ پہلی بار کیس ہوا تھا سلمان جب 98 کے اندر جب بھی پکڑے گئے تھے وہاں پر تم مجھے اچھی طرح یاد ہے پردان منطری تھے نواز شریف پاکستان کے انہوں نے بہرس بہرس شکھا ہوا تھے چیپ نیشٹر پاکستان کے انہوں نے ان کو فون کر کے کہا تھا کہ اس میں تین مسلم ہیں ان کا کچھ کیجئے انہیں ہمارا نام خراب ہوگا ارے آپ کا نام تو خراب آپ کے کارنم میں سے ہو رہا ہے بھارے اس سے نہیں ہوگا مطلب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے پاکستان ایسی حرکت پہلے بھی کر چکا ہے پہلے ڈائریکٹ فون کر کے اور اب ٹیلی ویجن کے ذریعے اس طریقے کی بیانبازی کر کے فیلال اتنا بریک لے رہے ہیں ہم یہ بتاتے ہوئے مسلمان ہونے کی سزا تو مسلمان کو نہیں ملی اور کیا سپر سٹار ہونے کی سزا ملی دس وکیل بتائیں حلہ بولنے بریک کے بعد آپ رہے گا ہمارے ساتھ اور ملیں گے بھارت تک پر جس میں آپ سیدھے سوال کر سکتے ہیں لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں